جو دوستو تو ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج کا جو ویڈیو ہے وہ بیسکلی ہے اجنتا فارما کے بائی بیک آفر کے اوپر آپ لوگوں نے ابھی سنا ہوگا کافی نیوز میں بھی آرہا ہے ایڈویٹیزمنٹ بھی آئے ہیں کہ جو اجنتا فارما ہے اس کے جو پرموٹرز ہیں یہ بائی بیک لارہے ہیں بائی بیک آفر آپ کو پتا ہے بائی بیک کیا ہوتا ہے اچھلی بائی بیک کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی کمپنی جو آؤٹسٹینڈنگ شیئرز ہوتے ہیں مارکٹ میں انہیں ریٹیلر سے یا دوسرے جو شیئر اونر سے ہے ان سے واپس خریدتی ہے تو یہ اس سے خریدنے کے لیے یوزلی کیا کرتی ہے بائی بیک آفر لاتی ہے بائی بیک آفر لاتی ہے ایک پرٹیکلر پرائز پر جس سے یہ باہر کے آؤٹسٹینڈنگ شیئرز کو خرید لے یوزلی کیا ہوتا ہے جب دو سینریوز ہوتے ہیں ایک سینریوز یہ ہوتا ہے جب کمپنی کو لگتا ہے کہ اس کے جو ویلو ہے نیر فیوچر میں بڑے گی شیئرز کی ویلو بڑے گی اور پوزیٹیویٹی ہے تو وہ خریدتے ہیں جس سے کہ ان کے پاس اسیٹ ویلو زیادہ ہو جائے دوسرا کیس ہی ہوتا ہے کہ کئی بار کمپنی کو اپنا انویسٹمنٹ لانے کے لیے دکھانا پڑتا ہے اور اس کے شیئر پائیس کافی نیچے ہو چکے ہوتے ہیں تو انہیں انویسٹرز ملنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے تو وہ بائی بیک آفر لاتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے شیئر پائیس کو اوپر لے آئے but mostly cases میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ان کا شیئر زیادہ اوپر جائے گا وہ بائی بیک آفر لاتے ہیں تو ابھی اجنتہ فارما بھی لیا ہے تو اس میں دیکھیں گے اس کا کیا بائی بیک آفر ہے اس کی کیا ڈیٹس ہیں کیا پرائیس ویلو انہوں نے فکس کری ہے اس کے فینینشیل کیا ہے اور اس کا ٹیکنیکل کیا ہے کیا ورڈکٹ ہونا چاہیے سو میرا انالیسس کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجنتہ فارما کی کچھ ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں اس کا بائی بیک کی جو کچھ جو ایمپورٹنٹ ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ میں نے ریڈ ہائی لائٹ کر رہے ہوئے ہیں تو یہ بائی بیک کی اوپننگ ڈیٹ ہے وہ تین دیسمبر کی ہے اور کلوزنگ ڈیٹ ہے سولار دیسمبر کی اور اس کی جو فیس ویلو ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو فیس ویلو دو روپے ہے اور اس کا جو بائی بیک پرائیس ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے ہے جو کی کرنٹ پرائیس سے کافی اوپر ہے ایمین ابھی قریب سولہ سو اسی نبے گیا سپاس چلنا ہے اور اگر آپ دیکھیں جب یہ تین تاریخ کو آیا تھا اس وقت اس کا پرائیس اور نیچے تھا تو جب ہی ایناؤنسمنٹ ہوا ہے اس سے کافی اوپر چڑھ گیا ہے اس کے بعد ابھی بھی قریب قریب سو ڈیٹھ سو روپے کا گیپ ہے تو یہ تو ابھی جو کرنٹ انہوں نے جو گیپ رکھا ہے ہائر پائیس سیٹ کرے ہیں وہ یہ ہے وہ مجھے تھوڑا پوزیٹیب لگ رہا ہے تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ پوائنٹ تھا کہ کیا ابھی ڈیٹس ہیں کیا ڈیٹا پوائنٹس ہیں ابھی ہم کیکلی موف کرتے ہیں فینینشیلز کی طرف سے تو فینینشیلز پر اگر ہم جاتے ہیں تو فینینشیلز میں دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا مارکٹ کیپ ہے قریب چودہ ازار کروڑ یا ساڑھے چودہ ہزار کروڑ کا ہے اور اس کی کرنٹ پرائیس جو دکھا رہا ہے سولہ سو چورہ سی کا دکھا رہا ہے ہائی ایس اس کا ابھی تک کا جو ہے سترہ سو ساٹھ لوگ جو اس کا ہے نو سو چالیس کا ہے اگر ہم اس کا پی دیکھیں چھ بیس کا ہے جو کہ ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں بہت زیادہ ہے پر آر او سی اگر ہم دیکھیں ریٹر نون کیپٹل ایمپلائیڈ یہ ایک قریب اٹھائیس کے پرسینٹ کے آس پاس جو اپنے آپ میں کافی اچھا مجھے لگ رہا ہے اور اگر ان کے ہم ڈیٹ آن اککٹی پہ جائیں تو بلکل ڈیٹ فری کمپنی ہے ان کے اگر ہم پروموٹر ہولڈنگ پہ جائیں جو کہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے ہی کمپنی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے مجھے کافی صحیح لگ رہا ہے کہ اس کا فنڈامنٹلز مجھے صحیح لگ رہے ہیں اور اس میں گروتھ کے چانسز مجھے لگ رہے ہیں اگر ہم اس کے کوئی کلی ہم پروفیٹ لاؤس پہ آکے ہم اس کا سیل کا سٹیٹس دیکھ لیں تو سیل کا اگر ہم گروتھ دیکھیں تو مارچ میں اس کی تین سو چالیس تین سو انچاس کروڑ کی سیل تھی یہ کروڑ میں ہے اور پھر اس کے دو جار دس میں چار سو نو اور پھر یہ بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پہ آکے اگر آپ دیکھیں دو جار پندر آتے آتے ہیں تک چودہ آجار چوتر کروڑ ہو گئی سوری چودہ سو چوتر کروڑ ہو گئی ہے ابھی اٹھارہ میں اکیس سو چوپر ہو گئی ہے اور لاسٹ اس کی مارچ میں تھی وہ پچیس سو اٹھاسی کروڑ تھی اور جو ابھی پچھلے بارہ مہینے کی ہے وہ کریب ستہائیس سو سترہ کروڑ کی ان کی سیل ہے جو کی ابھی بھی بڑھ رہی ہے تو اور اوپر سے اگر ہم پوری فارما انڈسٹری کو دیکھیں تو فارما انڈسٹری ہی کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے اگر ہم نیٹ پروفیٹ کی طرف آئیں تو دوزار نو میں ان کا نیٹ پروفیٹ پچیس کروڑ تھا جو کہ یہ پانچ سو پچپن کروڑ ہو گیا ہے جو کی نیٹ پروفیٹ بھی اپنے آپ میں اچھی گروت دکھا رہا ہے تو ابھی اگر ہم گروت کے حساب سے دیکھیں ہم اس کے فنڈامینٹل فنینشل پوائنٹ کے حساب دیکھیں تو یہ مجھے پرسنل یہ بھی کافی صحیح لگ رہا ہے ابھی ہم نیکس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی چارٹ پہ کیسے بیہیو کر رہا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ اس کا کافی تگڑہ قریب گیارہ سو کا جو کی یہ سپٹیمبر اکٹوبر اور آل موسٹ دسمبر تک جو تھا دسمبر انیس تک یہ تھا یہاں پہ کافی دنوں تک یہ بلکل کنسولیڈیشنز ہوتا رہا پھر اس کے بعد اس نے کافی اوپر ہٹ لگایا پھر یہ یہاں پہ گیا اور پھر یہ یہاں پہ دیکھیں اس نے یہ یہ ہائی ایس بنایا ہے آپ کا دس اگست کو بنایا ہائی ایس اس کا رائٹ تو جو کی ست ساڑھے سترہ سوک کے آس پاس کا ہائی ایس تھا دس اگست یا آگست ہم بول دیں تو ابھی ایک چلی ویگلی چارٹ ہے جس سے کی کلی ویجویلٹی کے لیے میں نے ڈالا ہوا تھا ادھر وائز آپ دیکھیں آگست سے پھر اس نے تھوڑا فال آیا ہے اس میں اچھا خاصہ فال آیا یہ قریب ساڑھے سترہ سو سے یہ نیچے یہاں تک آ گیا تھا چودہ سو تیس چارٹیس کے آس پاس تک آ گیا تھا تو کافی اچھا خاص تھا تین چار سو روپے کا فال آ گیا تھا تین سو ساڑھے تین سو روپے کا فال آ گیا تھا پھر اس کے بعد اس نے امیڈیٹلی تھوڑا اوپر گیا پھر نیچے آیا پھر نیچے آیا تو اگر آپ اس میں ایک پرائی سیکشن دیکھیں تو پرائی سیکشن کے حساب سے تو پرائی سیکشن کے حساب سے دیکھیں کہ یہ ایک سترہ سو بائس کا کافی تگڑا سپورڈ لیول ہے اور یہاں سے یہ ایک یہ دیکھیں راؤننگ پیٹرن بنا رکھا اس نے جو کی اپنے آپ میں ایک سیگنل ہوتا ہے اوپر جانے گا یہ نیچے گرہا پھر کنسولیڈیشن دیکھایا پھر اوپر جا رہا ہے یہاں پہ ابھی اپھر سپورڈ لے رہا ہے سترہ سو کے سب سے سترہ سو کے آج پاس سپورڈ لے رہا ہے وہاں جا کے نیچے گر رہا وہاں اور جا کے بار بار یہ نیچے گر رہا ہے تو بٹ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سترہ سو کا سپورٹ ہے اور اٹھارا سو کے آس پاس انہوں نے ساڑھے اٹھارا سو کا یہاں کے آس پاس کا پرائیس ویلو دیئے تو یہ کمپنی اپنے آپ میں اوپر کوئی پرائیس لے جا رہی اور باقی اس کے فینینشلز بھی صحیح ہے یہ سیلز بھی صحیح ہے ڈیٹ فری ہے ساری چیزوں کو مکس کر دیں اوپر سے یہاں پر پرائیس ایکشن کو بھی مکس کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا جس پہ آپ کا 250 ایم اے ویکلی چارٹ اوپر چل رہا ہے اور گریجولی اوپر ہی بڑھتا جا رہا ہے 200 اے ایکسپونینشل کے اوپر تو یہ ساری چیزیں جو مجھے لگ رہی ہیں مجھے کافی پرسنلی پوزیٹیو لگ رہی ہیں سو آپ کے پاس اپشن اگر دیکھا جائے تو ساڑھے اٹھارا سو کے ساتھ آپ نے کافی ہول کر رکھا ہے اگر آپ نے ایک مہینے پیچھے بھی لیا ہوگا تو اچھا خاص ہے کہیں یہاں پہ آپ کا پندرہ سو گے آس پاس ریٹ ہوگا تو آپ ایک بار کو سوچ بھی سکتے ہیں یا رادر آئی وڈ سجیس مطلب میرا میرا تھوٹ پروسیس یہ ہے کہ اس میں اوپرچونٹی رہے گی تو ہم آگے بھی جا سکتے ہول بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ اگر کوئی دوسری اسٹیٹیجی اپنا ہے کہ ابھی اس سے اٹھارا ساڑھے اٹھارا سو پہ نکل جاتے ہیں دے دیتے ہیں کمپنی کو اس کے جب یہ کس میں کریکشن آتا ہے تو پھر ہم لے سکتے ہیں کیونکہ فنڈامینٹلی یہ اوپر کا ہی لگ رہا ہے so this is my thought this is my assessment آپ بھی اپنا assessment کریے دماغ لگائیے برینسٹورمنگ کریے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے حساب سے یہ کہاں پہ stand کرتا ہے اور آپ کے پلان کے حساب سے آپ کو کیسے move کرنا ہے i hope کی میرے جو inputs ہیں کافی آپ کے لیے interesting رہیں گے at the end i would like to say آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے کومنٹ کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جس سے کہ کوئی بھی ویڈیو آئے اس کا immediate notification آپ کو ملے اور آپ ترند ویڈیو دیکھ لیں کئی بار ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جو کہ immediate دیکھنے کو ملے تو فائدہ ہوتا ہے اجنتا فارما کے بائی بیک کوئی اگر جو اسے timely دیکھ لے گا اس کے لیے فائدہ ہے تیرہ تاریخ کے بعد دیکھا تو میبھی اس کے لیے کوئی اتنا impactful نہیں رہے گا چلو thank you thanks a lot thanks for watching Neither Ohh ٹھیک موسیقی